بسم اللہ الرحمن الرحیم ناخنوں کو کاٹنا یہ ہماری ضرورت ہے لیکن جب اس ضرورت کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کریں گے تو ناخنوں کا کاٹنا بھی عبادت بن جائے گا کیونکہ جو عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا وہ عبادت بن جائے گا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناخنوں کے کاٹنے کا سنت طریقہ جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے بنیادی چیز ناخنوں کے سلسلے میں یہی ہے آپ سے بزارش ہے کہ ناخنوں کو کاٹا کریں بعض حضرات ہوتے ہیں کہ ناخن اتنے اتنے لمبے لمبے پال رکھے ہوتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے بھئی دو دو ہفتے ہو گئے تین تین ہفتے ہو گئے ناخنوں میں مائل جمع ہے گندگی جمع ہے اب اسی سے کھانا کھا رہے ہیں اور نہ معلوم اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتے ہیں ناخنوں کے نہ کاٹنے کی وجہ سے کئی بیماریاں اس سے پیدا ہوتے ہیں کئی بیماریوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے خصوصی طور پر جمعہ کے دن ناخن کاٹنا چاہیے اس سلسلے میں بڑی فضلت ہے دیکھیں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جمعہ کے دن ناخن کاٹنا شفا کا باعث ہے یعنی جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے شفا ملتی ہے اور بیماریوں کو دور بھگاتا ہے جمعہ کے دن ناخنوں کا کاٹنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے جمعہ کے دن ناخن کاٹے وہ آئندہ جمعہ تک ناغوار حالت سے محفوظ رکھا جائے گا بلاوں سے مصیبتوں سے محفوظ رکھا جائے گا اور اسے شفا ملے گی شفا آج بیماریوں سے کتنے پریشان ہیں نا لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کر لو بھائی دنیا میں بھی آفیت ہے مرنے کے بعد بھی آفیت ہے اس لئے ناخنوں کو ہر جمعہ کاٹنے کی کوشش کریں بہت بڑا نفع ملے گا اس کا ناخن کاٹنے کے بعد کیا کریں گے گھٹر میں پھیک دیں گے نالی میں پھیک دیں گے یہی تو کرتے ہیں نا ہم لوگ سستی کاہلی اتنی ہمارے دماغوں اور ہمارے جسم پر سوار ہے کہ ہم کچھ بھی خیال نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کا ناخنوں کو کاٹ کر گندی جگہ میں نہیں پھینکنا چاہیے بلکہ ناخن کاٹ کر دفن کرنا چاہیے دفن کیوں اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اپنے خون بالوں اور ناخنوں کو دفن کر دو تاکہ جادوگر اس سے نہ کھیلیں دیکھو جو جادو کی آج خواست پھیلی ہوئی ہے نا دنیا میں تو جادو کے اثرات زیادہ تر بالوں پر کرنی کرنے کی وجہ سے بالوں پر جادو کرایا جاتا ہے ناخنوں پر جادو کرایا جا سکتا ہے خون پر جادو کرایا جا سکتا ہے اس لئے بال ہو یا ناخن ہو یا خون ہو اس کو ایسی جگہ نہیں پھینگنا چاہیے دشمن اس کو یوز کر سکتا ہے ہمارے خلاف ہتیار بنا کر اس لئے بھئی اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو دفن کر دو ٹھیک ہے اب طریقہ کیا ہے ناخنوں کے کاٹنے کا اسکرین پر آپ فوٹو بھی دیکھ لیں اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ طریقہ کیا ہے اگر زبانی سننا چاہتے ہیں تو سن لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے ناخن کاٹنے میں ترتیب یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پہلے دیکھیں داہنہ ہاتھ سے شروع کرتے داہنہ ہاتھ کی یعنی رائٹ ہیڈ ہاتھ جو ہے رائٹ ہینڈ جو ہے شہادت کی انگلی جو ہے شہادت کی انگلی کا ناخن پہلے کاٹتے پھر اس کے بعد بیچ والی انگلی کا ناخن کاٹتے اور بیچ والی سے لگ کر جو انگلی ہے وہ ناخن کاٹتے پھر اس کے بعد چھوٹی انگلی جو ہے یہ چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹتے ٹھیک ہے تو رائٹ ہینڈ مکمل ہوا سوائے انگوٹے کے انگوٹے کی ناخن نہیں کاٹنا ہے ابھی پھر اس کے بعد ہمیں آنا ہے لیفٹ ہینڈ کی طرف بائیں ہاتھ کی طرف بائیں ہاتھ میں سب سے پہلے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے چھوٹی انگلی سے لگ کر جو انگلی ہے اس کا ناخن کاٹنا ہے اس کے بعد بیچ والی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے اس کے بعد برابر والی یعنی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹنا ہے پھر لیفٹ ہینڈ یعنی بایاں ہاتھ کے انگھوٹے کا ناخن کاٹنا ہے ہاتھ مکمل ہو گئے دونوں صرف ایک انگلی باقی رہے گی اور وہ ہے دہینے ہاتھ کا انگوٹہ یعنی رائٹ ہینڈ کا جو انگھوٹہ ہے موٹی انگلی جو ہے یہ باقی رہے گی اس کو آخر میں کاٹنا ہے تو یہ سننا طریقہ ہے آپ سکرین پر بھی دیکھ لیں فوٹو اس سے بھی آپ کو کافی مدد ملے گی سمجھنے کے لئے پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ کیا ہے اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے دائیں پاؤں یعنی رائٹ ہینڈ کا جو رائٹ سائیڈ کا جو پیر ہے اس پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگھوٹے پر ختم کرے پھر بائیں پاؤں کے لیفٹ پیر جو پیر ہوتا ہے اس پاؤں کے انگھوٹے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرے پاؤں کے ناخن کٹنے کا طریقہ یہی ہے کہ رائٹ سائیڈ کے جو پاؤں ہے اس کی چھوٹی انگلی سے آپ کو شروع کرنا ہے اور لیفٹ سائیڈ کا جو پیر ہے اس کی چھوٹی انگلی پر آپ کو ختم کرنا ہے اس ترتیب سے آپ کو آنا ہے فوٹو میں بھی آپ دیکھ لیں اس سے بھی آپ کو مدد ملے گی اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ